پنجاب اسمبلی الیکشن التوا کے سیلیکشن کمیشن کا باعث مارچ کا فیصلہ کل اضم قرار پنجاب میں انتخابات چودہ مئی کو ہوں گے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے آئین الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تعلیق آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا سدر کی حکم میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں الیکشن دو مراحل میں ہوں گے سپریم کورٹ کے تین اکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا وزیرعالہ پنجاب کے حکمات عوام کو لائن اور کتاروں سے نجات آٹا سینٹر پر بہتے انتظامات اہلے افراد پانچ منٹ میں آٹا لے کر سینٹر سے واپس لوٹنے لگے جنوبی پنجاب میں باعش کے سبب بند سینٹر دوبارہ پال ریسکیوٹی میں پولیس ارکاس تائنات میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز سمیت انتظامی افسران متحرک آٹا سینٹر کے دورے جاری انتظامات بہتر سے بہتر کرنے کی ہدایات ماہ سیام میں حکومت ریلیف کی فراہامی کے لیے متحرک رحمیار خان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائز اشیاں خورو نوچ پہنچا دی گئیں شہیوں کی کسیتہ دار خریداری کے لیے پہنچ گئی انتظامیہ کی طرف سے اشیاں کی وافر مقدار میں فراہامی کا ازم شرائع سود میں اضافر قائم کان ڈالر کی پھر لمبی اڑان امریکی کرنسی نے نئی بلند ترین سطح قائم کر دی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چھانمے پیسے مہنگا ڈالر دو سو اٹھاسی روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اپن مارکٹ میں بھی ڈالر نے ریکارڈ توڑ دیا تین روپے پچاس پیسے مہنگا دو سو اکانوے روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا افتاری میں پسندیدہ چیز شربت کیسے تیار کریں چینی کی قیمت میں پندرہ سے بیس روپے تک کا اضافہ سو روپے میں فروخت ہونے والی چینی کی قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو ہو گئی ملتان کے بارسے کو تفریحی کی سہولیات پر آہم نہ کی جا سکیں گرین کیفے بنانے کے منصوبے کا کام تا حال تاخیر کا شکار قلعہ کوہنا کازنباز میں موجود ریلوے کوچ تیزینہ اور آئیش کے منتظر لاکت کا تخمینہ بھی نہ لگایا جاتے گا بجلی چوری کے خاتمے کے لیے میپ کو ٹیم متحرک ایک ماہ میں ایک ہزار تین سو چھپن بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ایک اس لاکھ انسٹھ ہزار یونٹس چوری پر پانچ کروڑ سترہ لاکھ روپے جنمانہ ملتان، بھالپور، ڈیجی خان اور دیگر سرکلز میں کاروائیاں کی گئیں مکتولین کے ورسہ کو عدالت سے انصاف مل گیا دوہرے قطر کی واردات میں ملاوث مجرم کو دوبارہ سزا موت کا حکم دیسٹرک انسیشن جج ملتان نے پندرہ لاکھ روپے جرمانے کی پیس سزا سنائی مجرم کی فائل سے دوزار اٹھارہ میں دو خواتین دم توڑ گئی تھی تحریک انصاف کے رہنماؤں پر کرپشن کلزمات سمیولا چودری، فاروق آزر ملکو نوٹسز جاری، ڈیریکٹر انٹی کرپشن بہاورپور احسان جمالی کی روحی سے گفتگو کہا رہنماؤں پر پسندیدہ ٹھیک انداروں کو نوازنے کلزمات ہیں پولیس اور جیل ملازمین کے لیے اچھی خبر آئیٹی پنجاب اور آئیٹی جیل کا اردل روم آن لائن کرنے کا حکم ملازمین دوڑ درہا سے ہیڈھ کوارٹر آتے ہیں وقت اور رقم کا زیادہ ہوتا ہے آفیسرز آن لائن اردل روم کے لیے اندرزامات کریں آئیٹی پنجاب کی طرف سے مراسطہ جاری سیکیٹری پرائمری اور سیکینڈری ہیلت جنوبی پنجاب نے چارج سنبھال لیا ہیل سیکیٹری ایٹ آمد پر انتظامی افسروں نے استقبال کیا سیکیٹری ہیلت مہر محمد حیات لگ تمام آفیسرز کے دفاتر میں گئے کام کی نویت اور طریقہ کاربارے دریافت کیا ایڈیشنل آئیٹی جنوبی پنجاب کا سی آر او برانچ ملتان کا دورہ مقصود الحضر نے جرائم پیشان ناصر کا ریکارڈ چک کیا مدد گینگز کے خلاف کاروائیاں کر کے ان سے برام کی کی کمیشنر ڈیجی خان کی زیرے صداحات ویڈیو لنک اجلاس سرکاری امور میں بہتری کے حکمات میٹرک امتحانات کی کڑی نگرانی کا فیصلہ ڈیوین میں سات لاکھ پیس ہزار میٹرک چند گندم خریدنے کا نیا حدف مقرر سکول سے باہر بچوں کو تعلیمی دھارے میں شامل کرنے کا پروگرام رحیم یار خان میں کتابیں پینسلیں بیکس اور جوتیں تقسیم سی او ایڈیوکیشن کا سورہ جشات نے سمان تقسیم کیا سب نو پروگرام کے تحت سکول میں تعداد بڑھے ہی ہے لیا میں بچے کو حفاظ تیٹی کے لگانے کی موہم کا آغاز سیپٹی کے مشرق حالی سرویس نے افتتاہ کیا انتظامات کا چائزہ بھی لیا موہم 31 سپرل تک چاری رہے گی میکمار سہر کی ٹی میں فیلڈ میں موجود ہیں سی او ہیلڈ ڈاکٹر شاہد ریاض کی بریفیک الخدمت فاؤنڈیشن بنی ماظر افراد کا سہارا ڈی ایڈیو سب سال ویہاری کو دس ویلڈ شیئرز کا اتیا کیا گیا سی او ہیلڈ ڈاکٹر محمد صدیق کا کہنا ہے الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیشہ فلاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے کم رکبہ زیادہ پیداوار جنوب پنجاب میں جیوان لیسن کی دھوم تین سے چھ سو منت پی ایکڑ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے ایک گان تین سے چار سو کرام وزنی ہوتی ہے کاشت کار ایک اکر سے چند مہینوں میں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں ملتان کے خصے کی منفرد پہچانیت قریبات ہی خصہ پہنے کے شوقین اچھی چیز کی تلاش میں نکل پڑے خصہ ساس 55 سالہ منظور حسین کے پاس آرڈر آنا شروع ہو گئے منظور حسین دیدہ زیب خصے ہاتھ سے تیار کرتا ہے اور افواج پاکستان سے ازدار ایک جہتی کے لیے ریلی کے عادت دنیا پور پریس کلپ کے صدر بشیر احمد بھٹا نے کی تاجہ براتری پریس کلپ کے عوضہ داروں ممبران اور شہریوں کی شکت فضا پاک پورت زندہ باگ کے ناروں سے گوجوٹھی ممبران اور شہریوں کی شکت